کہ جب ہاں میں ایک گریجویشن کی ایک ڈگری لے لیتے ہیں کوئی امیسی کر لیتا ہے یا کوئی بی ایسی کر لیتا ہے یا کسی اچھے سبجیکٹ میں کر لیتا ہے اس کے بعد اگر اس کو اچھی جاب نہیں ملتی تو وہ گھر میں سکون سے بیٹھا رہتا ہے یہ سوچ کے کچالی یار ہون میں کی کرانگا آتا ہرگیز نہیں ان کو میرا میسیج ہے یار یہ ایک فروٹ کی ریڈی بھی کوئی بندہ لگا لینا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھی سیلری سے ایک دن کی مطلب سیلری جو ہوتی بنتی ہے نا اس کی سیلری میں اسے زیادہ کما لے گا اور سب سے بڑی بات اللہ پاک نے اس میں خاص ہی کو برکت رکھی ہوگی مطلب سیلری آتی مہینے کے بعد مہینے کے بعد اپنا بجٹ نکالتے ہیں پہلی ڈیٹوں میں آپ کا بیس تیس سر رزار پر خرچ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کم بھی کمائیں گے رزانہ جے میں پیسے آئیں گے برزانہ جا گے آپ اپنے بی بی بچوں میں خرچ کر لیں گے اسلام علیکم پاک ویلوگرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مید بن سید جونید شاہ امید ہے کہ آپ سب خیہ رہے تھے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک موٹیویشنل سٹوڈی کے ساتھ حادیر ہوا ہوں آج میں مجود ہوں شادمان مارکٹ میں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کشمیری موبائل فوڈ کارٹ ایک مجود ہے یہ جن کا فوڈ کارٹ ہے انہوں نے ایم ایم پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹارٹ کیا ہوا ہے چلتے ہیں ان کے طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو یہ کیسے کی حال آیا اور انہوں نے کیسے یہ سٹارٹ کیا ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمیں پریس کریں تاکہ ہمارے نیو آنے والے ویڈیز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ نے ایم 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 پولیٹیکل سائنس کیا اور آپ نے یہ سٹرول لگایا ہوا ہے دال جوال کا تو آپ کو کس طرح آئیڈیا ہے کہ میں یہ دال جوال کا سٹرول لگا ہوں اپنے جوب نہیں کی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے بڑے بھائیں ہیں انہوں نے تیس سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا مال پہ ہم تو اس وقت پڑھتے تھے لیکن یہ ایک شوق شروع سے تھا کہ یار کاروباری کیا جائے کہ نہ کہ ایک جوب کیا جائے تو ان کو دیکھتے تھے اور ویسے بھی کسٹمر آتے تھے کھانا اچھا ہوتا تھا ہمارا تو ایسے دل میں ایک خواہش تھی کہ یار مطلب یہ کاروبار ٹھیک ہے جیسے ایڈوکیشن مکمل ہوئی تو لازٹ ٹیم پھر ہم نے تین سال پہلے یہ شادمان میں شروع کیا ویسے مال پہ تو ہمارا تیس سال سے چل رہا ہے یہ سکیٹ بینک کے ساتھ ہیں المیراج کے نام سے وہ بڑے بھائی نے شروع کیا تھا اس وقت تو وہ بچارے سینکل پہ لاتے تھے گھر سے اچھی طرح یاد ہے ہمیں تو الحمدللہ اللہ فاق نے عزت دی ٹیسٹ بھی ہے میار بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سستہ فود دیتے ہیں ہم ہر غریب بندے کی پہنچ میں ہیں کوئی بیس تیس کے بھی کہتے ہیں تو ہم کھانا اس کو دے دیتے ہیں اور سم ٹائم کوئی ضرورت مند ہو اس کے پاس نہیں پیسے ہوتے ہیں تو اس کا بھی احساس کرتے ہیں کھانا اس کو بھی دے دیتے ہیں آپ نے ایم ای پولٹیکل سائنس کیا اور اس کے بعد پھر آپ بھی اسی فیلد میں آگئے اپنے بزنس کی طرف ہی آگئے جب فیملی میں بزاچالہ ہیں اور آپ کے فرینڈز نے رشتہ دار ہونا کچھ نہیں کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی تلیم حاصل کیا اور اب آپ بھی یہی کر رہے ہیں کچھ بڑا بھی دکھتے ہیں سر اس بات پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر میری تلیم اگر میں پاکستان میں ابھی پی ایچ ڈی ہے ایم فیل ہے اگر وہ بھی کرتا تو بھی میں نے بزنس ہی کرنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی نیو جنریشن میں بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ جب ہم ایک گریجویشن کی ایک ڈگری لے لیتے ہیں کوئی ایم ایسی کر لیتا ہے یا کوئی بی ایسی کر لیتا ہے یا کسی اچھے سبجیکٹ میں کر لیتا ہے اس کے بعد اگر اس کو اچھی جاب نہیں ملتی تو وہ گھرمی سکون سے بیٹھا رہتا ہے یہ سوچ کے کچالی یار ہون میں کی کرانگا آتا ہرگیز نہیں ان کو میرا میسیج ہے یار یہ ایک فروٹ کیریڈی بھی کوئی بندہ لگا لینا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھی سیلری سے ایک دن کی مطلب سیلری جو ہوتی بنتی ہے اس کی سیلری میں اسے زیادہ کمالے گا اور سب سے بڑی بات اللہ فاق نے اس میں خاص ہی کو برکت رکھی ہوئی مطلب سیلری آتی مہینے کے بعد مہینے کے بعد اپنا بجٹ نکالتے ہیں پہلے پہلی ڈیٹوں میں آپ کے بیس تیس سرزار پر خرچ ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کم بھی کمائیں گے روزانہ جے میں پیسے آئیں گے وہ روزانہ جا کے آپ اپنے بی بی بچوں میں خرچ کر لیں گے ٹھیک ہے تو میرا میسیج ہے کہ اگر ایک اچھی جو ملتی تو ویری گوڈ نہیں ملتی تو کاروبار کرنا چاہیے اور اچھی ڈگری لینے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آ جائے نہیں یہ غلط بات ہے میں نہیں ہونی چاہیے مٹی کے ساتھ مٹی میں ہو کے جینے کا مزہ ہے اور پھر وہی اللہ کو پسند ہے تو میرا میسی یہی ہے کہ اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کاروبار کرنا چاہیے کسی کسی کبھی ہو وہ بڑی پیک پہ ہے وہ چھوٹا کاروبار ہے سب سے بڑی بات ہے جو چھوٹا ہوگا وہ ایک دن بڑا ہو جائے گا بلکل ہے شیفر دال چاول کے علاوہ آپ کیا مینیوں میں ہے ہمارے پاس جیسے کہ یہ لگا ہوا ہے مینیوں ہمارے پاس دال چاول ہے چکن ویجی ٹیریگن ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بڑی اچھی کے بنی ہوتی ہے مثلا سبزیاں ہوتی ہیں چکن کا چھوٹا کھڑا پیس راکھے بنائی ہوتی ہم نے چکن شامی کباب ہوتا ہے علاقہ یہ ہماری کوسٹ کے مطابق مطلب پورے پیسوں میں ہیں لیکن ہم کسٹمر کو دیتے ہیں اس میں چکن ہوتا ہے دال ہوتی ہے بیس روے گا ہم سیل کرتے ہیں الحمدللہ بڑا سیل ہوتا ہے اس کے بعد آگے چکن بریانی روست ہے اس میں روست ہم دیتے ہیں لگ ہے تھائی ہے شولڈر ہے اچھے چھپیس روست کر کے مطلب بھی وہ دیتے ہیں اس کے بعد زردہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے چھوٹی پلیٹ ہم ساٹھ کی دیتے ہیں باقی جو جتنا لینا چاہے اس کے بعد ہمارے پاس چکن پینس ہے وہ لیتا سے مل جاتا ہے ہار پلیٹ بھی ہم دیتے ہیں ستر کی اس کے علاوہ بھی کچھ چالیس پچاس کے مانگے وہ بھی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ دال جاول کا فیڈبیک تو میں دوں گا میں نے ٹریس کی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا میار ہے آپ کا ہم مجھے کسٹمر کا بتائیں کسٹمر آپ کو کیا کہہ جاتی ہے سر کسٹمر کا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کھا کے کہا ہے کہ یار بڑا اچھا ہے الحمدللہ 99% ہمیں کسٹمر یہی کہتا ہے کہ یار الحمدللہ بڑا اچھا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم میار دیتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں اور بڑے کم پیسوں میں دیتے ہیں دیکھیں ساتھ ہی سیور فود ہے ادھر ہمارا ہے تو ماشاءاللہ مطلب ہے اس کی اور ریٹ میں ہمارے بڑا فرق ہے لیکن الحمدللہ ہم بڑے مناسب پیسوں میں فود سیل کرتے ہیں اور بڑا اچھا دیتے ہیں الحمدللہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے فود سے سر آپ کا کسٹمر جو ہے ماشاءاللہ کافی کسٹمر ہو گیا آپ کا تو اب آپ پیک اپ پے تو سیل کری رہے ہیں اسے استرینڈ کرنے کا کچھ سوچ ہے آپ نے کے میں سے آگے لے کہ جاؤں کچھ بڑا بنانے کی کوشی سر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تیس سال پہلے سے یہ کام سٹارٹ کیا ابھی ہم بھی جاتے تھے ایک اچھا بہترین ریسٹوئنٹ بنا لیتے لیکن نہیں بنا سکے تو اس کی ریزن یہی ہے کہ بڑے مناسب پیسوں میں ہم دیتے ہیں فود اگر ہم اس کو شاپ پہ لے جائیں گے تو یہ پلیٹ اگر سانڈر کی ہے تو یہ ایٹومیٹکلی ڈیڑھ سو بھی چلی جائے گی تو ہماری خواہش یہی ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں فود آنا چاہیے اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اب ہمیں ایک اچھی شاپ پہ ہوں گے تو ہم بھی کسی کو بیس تیس کا فود نہیں دیں گے نہ ہمیں وہ مطلب سوٹ کرے گا تو ہم جاتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہ جیسا چل رہے نا یہ ٹھیک ہے الحمدللہ یہ ٹھیک اس میں ہر بندے کو فود بھی مل جاتا ہے اور ہمیں بھی اللہ پاک رزق دیتا ہے اچھا سر مجھے بتائیں ہمارا کیچن ہے الحمدللہ وہاں پہ کس کام کر رہے ہیں اور اسی لئے تو ہم فریش فود دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ہر دو گھنٹے کے بعد فود آتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ادھر سے کس تیار کر رہے تھے ہم کام کی نویت دیکھتے ہیں کسٹمر کی روٹین دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے کسٹمر بڑھتا جاتا ہے ہم ادھر فود زیادہ لگوانا شروع کر دیتے ہیں مال پہ بھی جا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ایک آدھی فرینچائز بھی ہم نے دی رہی ہے گل برک وغیرہ میں تو مطلب یہ کچن اپنا ہے اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں اور صفائی سترائی کا بڑا خیال کرتے ہیں جو آپ پکا پہ دیکھتے ہیں یا ادھر سیٹا پہ چلے جائیں آپ کو جتنی مطلب ہو سکتا ہم اس میں بڑا خیال کرتے ہیں کہ صاف سترہ فود ہونا چاہے فود بھی سارا دن ہی تر سے کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں تو اس لئے مطمئن ہیں ہمارے ساتھ ان کے کسپر کو جو دن سے بات کرتے ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا ہر چلے آپ الحمدللہ ٹک ٹاپ آپ یہ دال چاول کھا رہے ہیں کیسے لگے آپ میں بجان جب بھی سیری ایمی آتا ہوں ابھی میں نماز پڑھنے ہیں جب بھی ہیں ان کے پاس چاول لازمی کھاتا ہوں میں نے بڑی جنگہ سے ٹیسٹ کیا بہت سی جنگہ سے لیکن ان جیسا جو ٹیسٹ ہے ہم دلاؤ کئی نہیں ملے فود کارٹ پر جو رش لگا ہوتا ہے لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر لوگ چڑے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں مل جائیں بتا نہیں کیا ایسی خاص بات ہے ماشاء اللہ میں نے بھی ٹیسٹ کی ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا یہ ایک موٹیویشن سٹوری تھی جس سے لوگ بہت موٹیویٹ ہوں گے اور انہوں نے سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا میسیج دیا ہے جو آج کل پڑھ لکھ کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں جوب نہیں نہ ملنے پر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جوب ملے اور تب بھی ہم جوب کریں ورنہ کچھ نہ کچھ نہ کریں تو انہوں نے کوئی چاہیے کہ اس طرح کوئی نہ کوئی کام کر لیں جسے اپنا کاروکار چلا سکے اسی کے ساتھ اپنے میزمن صحیح جنیز شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ سٹوری میں بہت سارا کیار رکھے گا اللہ حافظ